سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھئے قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کو آپ اخلاص کے ساتھ انجام دیجئے یہ سب سے اہم بات ہے آپ جو ہے لاکھ روپیہ کا لائے جانور لیکن اخلاص نہیں تو بیکار ہے اگر آپ جو ہے دس ہزار کا جانور لائیں اور اس کے اندر اخلاص ہے تو بہت بڑی چیز ہے آج کل قربانی کے اندر لوگوں نے ریاکاری کو شامل کر لیا تو کتنے کا لائیا تو کتنے کا لائیا اتا کا لائیا اتا دبلہ پتلا لائیا اس کا جانور دیکھ بہت موٹا تازہ ہے لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ اپنے جانور کی سیلفی لے کر کے اپنے ایکاؤنٹ پر ڈال رہے ہیں یعنی کہ فیس بوک اور یوٹیوب اور انشٹا گرام اور ٹیوٹر کے اوپر یہ دیکھو میرا جانور ہے اب ایک جو انسان ہوتا بولتا ماشاءاللہ کتنے ملی ہے بھائی بہت زبردست ہے وہ فلاں کا تو تمہارے جانور کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہے انسان کی قربانی گئی قربانی قابلی قبول نہیں ہے آپ کی وہی قربانی قبول ہوگی جو آپ اللہ کے لئے کریں گے اور اللہ نے اسی بات کو حکم دیا کہ اللہ کے ربی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے رب کے لئے ہونی چاہیے یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرا جو جمائی ہے میرا جو دماد ہے وہ بڑے کا گوشت نہیں کھاتا ہے اسی لئے میں یہ سال بکرے کا قربانی دے رہا ہوں حالانکہ میں ہر سال بڑے کا دیتا تھا لیکن اس سال میں چھوٹا جانور لائے ہوں اس لئے کہ میرا جو جمائی ہے دماد ہے وہ بڑے کا نہیں کھاتا چھوٹا کھاتا اس لئے قربانی دے رہا ہوں آپ کی قربانی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب آپ جانور خرید رہے ہوتی ہیں چاہے وہ ایک حصہ ہو یا پھر ایک جانور ہو کس نیت سے آپ خرید رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ نام کے لئے قربانی کر رہے ہیں اسی وقت قابل قبل ہو جاتی ہے یا پھر اسی وقت رد کر دی جاتی ہے لہذا آج کل فتنوں کا دور ہے آج کل سیلفی کا دور ہے آج کل موبائل کا دور ہے اپنے نیکیوں کو عام کرنے کا دور ہے ایسے وقت میں آپ قربانی کے اندر اخلاص کو اپنائیے اور اللہ کے لئے آپ اپنے قربانی کو انجام دیجئے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ کی آخرت بھی سمر جائے گے